بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اور آپ کی گفتگو تاریخِ عزاداری کے سلسلے مشل رہی ہے اب تک ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے بابا پر گریہ کیا عزاداری کی اور اپنے گھر میں آپ مجلس برپا کیا کرتے تھے اور نظر کا کھانا آپ خود اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتے تھے آج ہم امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے امام باقر علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح عزاداری کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے عزاداری کے لیے احتمام کیا کرتے تھے اور اپنے بابا کے عمل یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر گریہ وزاری کی تائید کیا کرتے تھے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ہم پر گریہ کرے گا آنسو بہائے گا اللہ اس شخص کو جنت میں ایک محل انعیت فرمائے گا اور وہ شخص جس کے آنسو اس کے رخصار پر امام حسین علیہ السلام کے غمیں جاری ہو جائیں تو اللہ اس کو جنت میں ایک بہترین مقام انعیت فرمائے گا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص روزِ آشورہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اور آشور کے دن کو مصیبت اور غم مناتے ہوئے گزارے گا تو اللہ اس کو بیس لاکھ حج بیس لاکھ عمرے اور بیس لاکھ بار جہاد کرنے کا ثواب اللہ اس کو انعیت فرمائے گا اس بات پر توجہ رہے کہ یہ جو بیس لاکھ حج بیس لاکھ عمرے اور بیس لاکھ بار جہاد کرنے کا ثواب ہے تو گویا آپ نے یہ بیس لاکھ حج رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں یہ بیس لاکھ عمرے آپ نے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں تو دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ آشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کریں گے اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں گے تو اللہ آپ کو اس ثواب سے نوازے گا اس روایت کے راوی جنابِ القمہ کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے میرے آقا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت آشور کے دن زیارت کرے گا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے لیکن مولا وہ لوگ جو کربلا سے دور رہتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں زندگی کرتے ہیں اور ان لوگوں کا کربلا پہنچنا ممکن نہ ہو تو مولا ان کو یہ ثواب کیسے حاصل ہوگا امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ شخص جس کے لیے کربلا آ جانا ممکن نہ ہو وہ اپنے گھر کی چھت پر جائے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت آشورہ پڑھے آشور کے پورے دن کو عزاداری کرتے ہوئے گزارے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی حکم دے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرو اور جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو امام حسین علیہ السلام کی شہدت پر ایک دوسرے کو تعذیت پیش کریں اگر وہ اس طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں اگر وہ اس طرح عمل کریں گے تو اللہ ان کو بھی اسی شخص کے برابر ثواب دے گا جس نے کربلا میں موجود ہو کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت آشورہ پڑھی ہو اور زیارت پڑھنے کے بعد زیارت کی دو رکت نماز بھی پڑھی ہو تو اللہ اس کو یہ ثواب سے نواز دے گا تو جنابِ القمہ کہتے ہیں میرے مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائیں کیا آپ اس ثواب کے زامن ہیں تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے القمہ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ پورا دن غم کی حالت میں گزاریں اپنے گھر والوں کو عزاداری کا حکم دیں اور ایک دوسرے کو امام حسین علیہ السلام کی تازیت پیش کریں اگر اس طریقے سے وہ شخص عمل کرے گا تو میں زامین ہوں اس شخص کا کہ اس کو یہ ثواب دیا جائے گا مسعودی روایت کرتے ہیں کہ قمیت شاعر امام باقر علیہ السلام کے گھر پہنچا جبکہ راخت کا کافی عرصہ گزر چکا تھا لیکن پھر بھی امام علیہ السلام نے قمیت کو گھر میں آنے کی اجازت دی اور قمیت جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو قمیت نے کہا کہ مولا میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں میں آپ کو وہ اشعار سنانا چاہتا ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قمیت تم ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اشعار اور مرسیہ سناؤ اور اپنے گھر میں امام علیہ السلام نے ایک پردہ ڈلوایا اور خواتین کو کہا کہ آپ لوگ اس پردے کے پیچھے امام حسین علیہ السلام کا مرسیہ سنو اور عزداری کرو قمیت شاعر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں شیر پڑھنا شروع کیے اور جب قمیت اس شیر پر پہنچے شہید کربلا کو دھوکہ دیا گیا ظالموں کے حجوم میں انہیں شہید کر دیا گیا امام باقر علیہ السلام نے جب یہ اشعار سنے اور مرسیہ سنا تو امام باقر علیہ السلام گریہ وزاری کرنے لگے آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام باقر علیہ السلام اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی عزداری کے سلسلے میں بہت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے اور آپ کی زیارت کا ثواب اور عزداری کا ثواب امام علیہ السلام کے اس قول میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ باقی امام علیہ السلام نے بھی امام حسین علیہ السلام کی عزداری کی اور ان کی عزداری کے لیے احتمام کیا گریہ وزاری کیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ